السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے محترم معزز سامعین اسعار بروکف ومطمیز کیا اللہ سر آپ سب کے دعاوں میں تو آپ لگے ہوئے ہوں گے اللہ پاک آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرما دے زندگی میں مشکلیں بھی آتی ہیں پریشانیاں بھی آتی ہیں تنگیاں بھی آتی ہیں تنگ دستیاں بھی آتی ہیں اور یہ خوشیاں یہ کامیابی یہ راحت یہ چین یہ سکون یہ حالات کا بننا یہ حالات کا بگڑنا اللہ پاک آزماتیں بن دے کہ خوشی میں کیا کرتا ہے غمی میں کیا کرتا ہے بیماری میں کیا کرتا ہے سہد میں کیا کرتا ہے اور یہ کس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کس کو یاد کرتا ہے مجھے بھی کوئی وقت دیتا ہے کہ نہیں دے اصل میں یہ سارے کا سارا امتحان ہے عوضہ بھی امتحان ہے اور منصب بھی امتحان ہے اور زندگی بہت بڑا امتحان ہے اور بیوی بچے ہیں یہ بھی امتحان کے لیے ہیں ماں باپ ہیں یہ بھی امتحان کے لیے ہیں داروبار کام ہے یہ بھی امتحان کے لیے تو یہ سارے امتحانات چل رہے ہیں اس امتحان میں اس آر گروپ آف کمپنیز اس وقت جو ہے وہ بہت پریشانیوں میں ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات سے تعلق نہ جوڑیں اللہ کی لمبہ سجدہ نہ کریں اللہ کی ہاں لمبی دعا نہ کریں اور ایک سورت ہے سورہ الدخان سورہ دخان جو روزانہ پڑتا ہے ستر قسم کی آفتیں اور مصیبتیں اگر اتر رہی ہوں تو اللہ ان کو اوپر ہی روک دیتے ہیں نیچے تک نہیں آتا تو میں اپنے سارے فیملی سے پانچ چھ لاکھ خاندانوں سے یہ پر خاص کروں گا سورہ یاسین اور سورہ دخان کا احتمام کریں اور سی ای او سیفر امان خاندازی صاحب کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائیں اور اپنے سب ساتھیوں کا خیال بھی کریں کتنے بیمار ہیں ہم ان کو دیکھنے کے لیے جائیں جن لوگوں کے پیسے لگے ہوتے ہیں ان بیماروں کے گھار جائیں کوئی فودگی ہوئی ہے تو اس کے گھار جائیں اس کا مدھاوہ کریں وہ بیچارہ علاج بھی نہیں کرا سکا تو اس طرح بہت سے معاملات ہیں بھئی ہم دوسروں کا اکرام اور عزاز جب کریں گے اللہ کی خدرت اللہ کی مدد اللہ کی نصرت ہوگی جب اللہ ساتھ ہوں گے تو سارے حالات اور سارے کام بنیں گے تو یہ اس وقت یہ نیب کا آفیس ہے اس کے سامنے ہم کھڑے انتظار کر رہے ہیں ایک دو ساتھیوں نے آنا تھا اور پھر کچھ مشاورت بھی کرنے کی اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنا کی توفیق نصیب فرما دیں اللہ کے سامنے ایک ہی سجدہ زندگی میں ایسا کر لیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں دورے حالات آپ کے حالات ساری فیملی کے ساری امت کے تو یہ انشاءاللہ سجدوں سے ہوگا اللہ کا دربار کھلا ہے تو ابھی بھی دعاوں کی درخواست ہے خصوصی اللہ سے میں امید رکھتا ہوں یقین کرتا ہوں آپ بھی دعا بھی کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ کے سارے مسئلے اللہ کر کے دکھلائیں گے اللہ ہے اللہ کر رہا ہے کسی کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ صلی اللہ علیکم